ہیلو اویس کے تمام نظرین کو میری طرف سے اسلام علیکم نظرین کرام آج کی ویڈیو بہت پرسرار اور دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ نظرین کرام ایک قسمے میں 18 ماہ تک انٹرنیٹ کی سنا معلوم اور پرسرار وجہ سے متاثر رہا طویل چانبین کے بعد معلوم ہوا کہ اس گڑھ بڑھ کی وجہ ایک پرانی ٹی وی تھا تفسیرات کے مطابق جزیرہ برطانیہ کے ملک ویلز میں ایک قسمے ابراہوسنگ کی انٹرنیٹ سرویس 18 ماہ تک روزانہ صبح 7 پجی سے بند ہو جاتی اور اگلی چند گھنٹوں تک بند رہتی لیکن انجینئروں تک کو اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی قسمے کے باسیوں کی جانب سے تقریباً روزانہ ہی براد بینڈ انٹرنیٹ سرویس فراہم کرنے والی کمپنی سے شکایت کی جاتی تاہم جب تک کمپنی کی ماہرین وہاں پہنچتی تب تک انٹرنیٹ بحال ہو چکا ہوتا نظر کروں مہینوں تلاش کرنے کی بوجود بھی اس کمپنی کی انجینئروں کو ابراہوسنگ کی براد بینڈ انٹرنیٹ کوئی خرابی نہیں ملی اختیاطاً انہوں نے پوری قسمے میں براد بینڈ انٹرنیٹ کا ایک ایک کیبل ایک اکتار بھی بدل دی لیکن مسئلہ جنہوں کا توم برقرار رہا تقریباً ڈیرھ سال یعنی 18 ماہ ناکامی کے بعد بلا آخر اس قسمے کو براد بینڈ انٹرنیٹ سرویس فراہم کرنے والی کمپنی نے فیصلہ گیا لیکن اسی بھی ایسی کوئی بات معلوم نہیں ہو سکی جسی روزانہ صبح ساتھ بجیسی انٹرنیٹ سرویس بند ہو جانی کی وجہ قرار دیا جا سکے البتہ اس ٹیم کے سربراہ مائیکل جونس کو شبہ ہوا کہ صبح ساتھ بجی انٹرنیٹ بند ہونی کی وجہ شائن یعنی سنگل ہائی لیول ایمپلیس نوئس کہلانے والے ایک مظہر ہو سکتا ہے اس میں کسی برکی آلی یعنی الیکٹرونک ڈیوائسز سے بہنگم اور شدید قسم کا برکی مقناطیسی میدان پیدا ہوتا ہے جو چاروں طرف پیل جاتا ہے اگر اس شور یعنی اس نوئیس کی فریکوینسی ویسی ہوگی جیسے براد بینڈ کی فریکوینسی ہے تو دونوں ایک دوسری میں دخل اندازی کرے گی جس کی وجہ سے براد بینڈ سرویس بند بھی ہو سکتی ہے شائن کے ذرائع میں سٹریٹ لائٹ سی سی ٹی وی کیمرہ اور مایکرو وین تک شامل ہیں اپنے خیال کے تصدیق لی جونز اور ان کے ساتھی شائن کا سراغ لگانے والے علات سے لیس ہوئی اور صبح صویرے تیار ہو کر بیٹھ دے صبح ساتھ ایت بچے شائن کی سرگرمی شروع ہو گئی اور انہوں نے دیگر علات کی مدد سے وہ معاقام تلاش کرنا شروع کیا جہاں سے یہ برکی مقناطیس شور پیدا ہو رہا تھا جلدی ایک مکان تک پہنچ گئی جہاں ایک پرانے تی وی آن تھا وہی اس شائن کا مرکز بھی تھا مزید چانبین پر معلوم ہوا کہ پرانی تی وی اس خاندان کے ایک فرد اٹھارہ سال پہر ملامت کر کے استعمال کرنا شروع کیا تھا وہ فرد روزانہ صبح سات بجے بی بی سی ٹی وی ورک پرگرام دیکھنے کے لیے یہ تی وی آن کر دیا کرتا تھا اور جب تک وہ پرگرام ختم نہ ہو جاتا تب تک وہ ٹی وی کے سامنے ہی بیٹا رہتا چونکہ اس خاندان کو خود بھی معلوم نہیں تھا کہ اس مسئلی کی وجہ سے ان کے گھر میں استعمال ہونی والی ٹی وی ہے اس لیے انہوں نے فوراں ہی اپنے غلطی مانتے ہوئی معافی مانگی اور آئیندہ یہ پرانے ٹی وی استعمال لکرنے کا وعدہ بھی گیا کوفر ٹوٹا خدا خدا کر کے آخر کا قسمے میں انٹرنیٹ کا مسئلہ حل ہو گیا اور اس مسئلی کی وجہ بھی معلوم ہو گئی جو اتنی غیر متوقع تھی کہ اس نے انجنئروں تک کو حیران کر رکھ بیٹا تھا تو دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگ کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجئے گا اور ہمیں آگے بھی سپورٹ کرتے رہیے گا تب تک کے لیے خدا حافظ